اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچین ویدافیا کے حال آپ سب کے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں پراتھا وہ بھی چکن والا اور یہ میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے کچھ یہ میں نے شیملا مرچ لیا ہے یہ فور کلر میں اور یہ میں نے شیملا مرچ لیا ہے یہ ایک شیملا مرچ ہوگی میں نے ان کو فور پیس میں کار لیا تھا اور یہ ایک شیملا مرچ ہے اور ایک میں نے ہاری مرچ لیا ہے بڑی والی اور آدھا میں نے پیاس لیا ہے اور ایک چھوٹا سا میں نے یہ لسن دیا اور یہ چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیچپ ہے یہ سوائے سوس ہے یہ چوات مسال ہے اور یہ انگریڈینس ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ میں نے صرف مرچ لیا ہے ایک چمچ میں نے سوخا دنیا کرسٹ کیا ہوا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے زیرا لیا ہے ایک چمچ میں نے سوخی میتھی لیا ہے ایک چمچ میں نے چلی فلاکس لیا ہے ایک چمچ میں نے اجوین کی لیا ہے یہ گرم مسال ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور میں نے بونس چکن لیا تھا آدھا کلو یہ چکن ہے اس کو میں نے دیکھیں اس طرح کے پیسیز میں کار لیا ہے یہ اس طرح کا ہم نے کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہم نے کرنا ہے ہم نے لیا کڑائی کڑائی کو رکھنا چولے پہ ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اوائل سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اوائل ہم نے تقریباً چار پانچ چمچیں ڈالنا ہے ہم نے زیادہ لیا ہے یہ چار پانچ چمچوں کے مطابق ہم نے اوائل ڈال دیا اور اب ہم نے اس میں سب سے پہلے ڈالنا ہے اس میں لسن لسن ہمارا ہے ایک چمچ ہے ساسر میں چیزیں سمیٹی بھی چاہوں گی اور اب آپ کو دکھتی ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا سٹاپ پاس پر آئل ہوں کے ہمارا گرم اور ہم نے اس میں لانا ہے اور پروفنا لسن 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 ایک منٹ کے بعد ڈال دینا ہمیں اتنا پیاس تمام چیزیں جوانے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے کس وقت ڈالنی ہے یہ پیاس موسیقی موسیقی اس کو تقریبا ہی میں پانچ منٹ بنا لائے ساتھ ہی ہم نے اپنا چکن کا کیما داغ دونے جو ہم نے چیما کیا چکن کا اس میں ایک چیز کا فیال بکنا ہے اپنا ان تمام چیزوں کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے موسیقی 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 مصالے کون کون سے دالیں میں نے آپ کو یہ بکھانا ہے مصالے کون سے دالیں ایسے کی مصالے کون سے دالیں نمک اٹھا گونڈا اٹھا گونڈا اٹھا گونڈا اس میں بھی نمک ڈالا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارے آٹے میں بھی اگر آپ آٹے میں یوز نہیں کرتے تو اس میں آپ تھوڑا ساتھ زیادہ کر سکتے سب سے پہلے اس میں ہمارا گیا نمک اس کے بعد شرخ مچ گئی ہے اس کے بعد ہم میرے دار میں یہ اپنا سکھا دنیا ہے جو باکسی کی جئے ہیں وہ ہم جالے کے بعد میں یہ اجوینٹ ہو جائے گی چھے ویٹرو روز چھے باکسہ چھے 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 اب جب آپ کا ٹھکن پیارے دیگا تب اس میں ہماریت بھی شگلا مجھ کرنا ہے جو جہاں مریدی ایک دیاIn جب مجھ کچھ REQ اور اس میں قبض دانیں گے ہم کاملے سارے سے سٹارے گئے سوٹ میں روچن چھوڑ آمی کاملے میں پھائیں گے کمیٹ سٹیں گے کمیٹ سٹیں گے کمیٹ سٹیں گے کمیٹ سٹیں گے جب ہم نے پھائیں گے اب ہم نے اپنے پھائیں گے جانے سامے موسیقی اس کا پانی اچھے سے خوشک کرنا ہے اپنے خوشک کرنے کے بعد اس میں ہم اتنی ریجٹیبر ڈالیں گے موسیقی اچھے سے گل بھی جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹے چھوٹے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی فلی کرنے روٹی میں آٹھے بنانے ہم نے اس لیے 2 منٹ کے لئے اس کو ہم لکھیں گے اس کا پانی اچھے سکر کریں ایسا کرو کریں گے آہم جب چیک کرتے ہیں آہم جب چیک کرتے ہیں آہم جب چیک کرتے ہیں ساکر جب چیک کریں اس کا اب ہم اس میں اس میں جبا لائیں گے اس میں لکھیں موسیقی 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 کhasیٹ موسیقی ویست تاکہ مالس موسیقی باقی دیکھئے تمام سارے خشک ہو گئے مسالے اور ہم اب اس کو ٹھنڈا کریں گے صرف دو منٹ اب بور پکانا ہے اس کو مزید اس کے بعد ہمیں اس کو کرنا ہے ٹھنڈا جب تک آواز آ رہی ہے یہ پانی تھوڑا تھوڑا خشک ہو رہا ہے یہ پانی جتنا ہے جو خشک ہوگا روٹینی پھٹلجی آپ کی سکور آپ مزید مزید کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک چمچ آپ چاڑ مسالے کی دامیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب یہ پیار ہے ہی تو کسیر نکسیر کھالی ایمید نوام امید اور ہی تو کسیر نیجیں اگر میں ایک چمچ چارٹ مسالہ اٹھانے لگیں چارٹ مسالہ پراتھا بھی ہمارا تیار ہے اور ماشاءاللہ سے ہم نے یہ جو بنایا تھا چکن ٹیما بتائیں تو آپ کو کیسا لگا ہے تو اب ضرور یہ ہمارا سیمپل والا ہے اور یہ ہمارا چیس والا ہے تو چیس والا پراتھے میں آپ یوز کریں اور سیمپل والے کے ساتھ آپ روٹی بھی بنا سکتے ہیں تو دہی کے ساتھ لیں اس کو پدینے کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ اور بتائیے گا ضرور آپ کو کیسا لگا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اوکے جی اللہ آفیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگیا ہے اوکے اللہ حافظ